دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں اتنا بڑا زہریرہ بچھو ہے جو کہ مجھے ڈنک مار کر کے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن میں نے اس بچھو کو بڑے آسانی کے ساتھ اپنے ہاتھ پر رکھا ہوا ہے اور یہ بچھو میرے ہاتھ پر ٹہل رہا ہے اور مجھے کاٹ بھی نہیں رہا ہے صرف مجھے ہی نہیں کوئی بھی شخص اس درگاہ پر آئے بچھو کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے تو وہ یہ بچھو جو ہے کسی کو نہیں کاٹتے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو اس کے پیچھے کئی سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو میں آپ کو وہ واقعات بیان کروں گا اور اس کے پیچھے کا راز کیا ہے انشاءاللہ تمام باتیں اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تو اس ویڈیو میں آپ انٹرک بنے رہیے معزوز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں آپ کا میز بان محمد عامر قادری فیض سے ایک درگاہ شریف کی بلوک کے ساتھ ناظرین فائنلی الحمدللہ میں آ چکا ہوں امروحہ شریف میں آپ کے کئی سارے کمنٹس وغیر آ رہے تھے کہ آپ شاہہ ولایت کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں پروپر ہسٹری کے ساتھ کیونکہ کئی سارے ویڈیوز یوٹیوب پر ہیں لیکن اس میں بہت کم ایسے ویڈیوز ہیں جس میں حضرت کی سوان حیات اور آپ کی اصل تاریخ کو بیان کیا گیا ہے تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا میں بھی یہاں پر حاضر آیا ہوں اور حضرت شاہ ولایت کا یہ دربار ہے اور ماشاءاللہ کافی سکون معاملہ ہے یہاں کا حاضر دیکھر کے بڑا ہی سکون ملا تو ناظرین تمام ڈیٹیلز درگاہ شریف کی جو بھی ہیں میں آپ کو بتانے کوشش کروں گا اور ساتھی ساتھ جو بچھو والی کرامت ہے کہ بچھو یہاں پر کاٹتا ہے یا نہیں میں اپنے ہاتھ پر بھی لے کر کے آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تو چلے چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت کے ہسٹری ناظرین حضرت کا نام ہے حضرت سید حسین شرف الدین دادا شاہ ولایت نقوی واسطی رحمت اللہ تعالی آپ کا اصل نام جو ہے حسین ہے اور آپ شرف الدین اور دادا شاہ ولایت کے نام سے مشہور و معروف ہیں نقوی جو ہے آپ کے نصب کے اعتباس سے لگایا جاتا ہے اور واسطی آپ کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ کے آبا و ازداد جو ہیں ملک عراق کے ایک شہر واسط کے رہنے والے تھے اور واسط شہر جو ہے بغداد شریف اور بسرہ کے درمیان میں موجود ایک علاقہ ہے وہیں کے رہنے والے آپ کے آبا و ازداد تھے تو اسی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ واسطی بھی لگایا جاتا ہے اور دادا شاہ ولایت آپ کے نام کے ساتھ دادا کہنے کی ایک وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ امروحہ شریف میں جتنے بھی سادہ تولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ تمام کے تمام ہر شاہ ولایت رحمت اللہ علیہ ہی کے نسب سے ہیں آپ ہی کے خاندان سے ہیں اور حضرت شرف الدین شاہ ولایت رحمت اللہ علیہ ان تمام کے جد ہیں تو اسی نسبت سے آپ کو دادا شاہ ولایت امروحہ کے لوگ کہتے ہیں اور حضرت شاہ ولایت رحمت اللہ علیہ کی آبا و ازداد جو ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ عراق سے جو ہے انڈیا آئے تھے اور اس وقت آئے تھے جب ہریانہ میں پانی پت کی جنگ لڑی جا رہی تھی اور آپ کے آبا و ازداد نے اس جنگ میں حصہ بھی لیا تھا اور آپ کے آبا و ازداد جو ہے بابر بادشاہ کے دربار میں بھی عالی عہدوں پر فائز تھے ناظرین حضر سید حسین شرف الدین رحمت اللہ علیہ آلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہوں میں سے ہیں اور سادات ہونے کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے آبا و ازداد یعنی آپ کے دادا پر دادا جو ہیں بادشاہوں کے دربار میں بھی عالی عہدوں پر فائز تھے ناظرین حضر شاہ بلایت رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک ولی کامل تھے اور آپ کی جو درگا شریف ہیں اس نسبت سے اس وجہ سے بہت ہی مشہور معروف ہی کہ آپ کے دربار میں کافی سارے بچھو ہوتے ہیں اور وہ بچھو کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتے چاہے کوئی بھی اپنے ہاتھ میں ان بچھووں کو اٹھا لیں اور اپنے ہاتھ پر رکھیں حالانکہ بچھو کی جو فطرت ہے وہ ڈنک مارنا ہے جیسے ہی وہ اپنے سامنے کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ فوراں حملہ کر دیتے ہیں لیکن اس درگا شریف کی یہ عجب کرامت ہے کہ کوئی بھی بچھو کسی کو بھی ڈنک نہیں مارتا تکلیف نہیں پہنچ جاتا جب تک کہ وہ درگا شریف کی احاتے میں یعنی کامپونڈ میں رہیں اور جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے تو وہ بچھو فوراں اس پر حملہ کر دیتا ہے یہ حضرت شاہِ ولایت رحمت العلی کی ایک عظیم کرامت ہے اس کرامت کی پیچھے کئی سارے واقعات بیان کی جاتے ہیں ایک روایت جو بہت ہی مشہور ہے آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی وہ یہ ہے کہ جب حضرت سید حسین شرف الدین شاہِ ولایت رحمت العلی امروحہ تشریف لائیں تو اس وقت یہاں پر ایک اور ولی تھے جنہیں خواجہ نصیر الدین رحمت العلی کہا جاتا تھا تو حضرت خواجہ نصیر الدین نے حضرت شاہِ ولایت سے کہا کہ میں یہاں پہلے سے موجود ہوں آپ کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے آپ کہیں اور چلے جائیں تو حضرت شاہِ ولایت نے حضرت خواجہ نصیر الدین کی بارگاہ میں ایک دودھ کا پیالہ بھیجا جس میں ایک گلاب کی پنکھڑی تھی اور آپ یہ اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ میں امروحہ میں اسی طریقے سے رہوں گا جیسے اس دودھ میں ایک گلاب کی پنکھڑی جو ہے تیر رہی ہے جس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا ہے بس یہ ایک حکمت تھی آپ کے سمجھانے کی لیکن اس کے باوجود بھی حضرت خواجہ نصیر الدین نہیں مانے آپ نے کہا کہ اگر آپ یہاں پر رہتے ہیں تو آپ کے وسال کے بعد آپ کی قبر پر بچھو رہیں گے اور وہ اس لیے کہ آپ نے میری بات نہیں مانی اور آپ یہاں سے نہیں گئے تو حضرت خواجہ نصیر الدین کی اس بات پر حضرت شاہ ولایت نے فرمائے کہ اگر آپ نے کہہ دیا تو ہاں میری مزار پر میری قبر پر بچھو تو رہیں گے لیکن وہ بچھو کسی کو ڈنک نہیں ماریں گے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے اور ہاں یاد رکھیں آپ نے میری مزار پر بچھو رہنے کا حکم دیا تو میں بھی کہتا ہوں کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی مزار کے پاس جو ہے گدھے رہیں گے تو حضرت خواجہ نصیر الدین نے سن کر وہ جانور نا یہاں پر گندگی کریں گے اور نا ہی آواز کریں گے تو حضرت خواجہ نصیر الدین کی درگاہ جو ہے امروحہ ہی میں موجود ہیں اور آپ کی بارگاہ میں جانور رہتے ہیں لیکن وہ نجاست نہیں کرتے گندگی نہیں کرتے اور نہ ہی آواز کرتے ہیں اور کسی کا جانور گم بھی ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر دعا کر دیتا ہے تو آپ ہی کی درگاہ میں اس کا گم ہوا جانور اسے مل جاتا ہے یہ کرامت وہاں پر چل رہی ہے اور حضرت خواجہ نصیر الدین کے کہنے پر جو بچھو حضرت شاہ علیہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ نے کہا تھا کہ وہ بچھو کسی کو ڈنک نہیں ماریں گے تو یہ کرامت بھی لوگ آج یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک اور روایت یہ ہے کہ حضرت خواجہ نصیر الدین رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ علیہ سے یہ کہا تھا کہ آپ جس جگہ پر ٹہرے ہیں وہ جنگل ہیں یہاں پر بچھو بہت زیادہ ہیں اور وہ آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں تو آپ اس جگہ پر نہ ٹہریں تو حضرت شاہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بچھو تو ہیں صحیح لیکن وہ جو بھی میرے بارگاہ میں عقیدت سے آئے گا تو وہ کسی کو بھی ڈنک نہیں مارے گا کسی کو کاتے گا نہیں ناظرین پہلی روایت جو میں نے آپ سے بیان کی جو کہ سب سے مشہور و معروف ہے ہر کو یہی بیان کرتا ہے تو یہ ایک تاریخی بات ہے کافی حد تک اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی کیونکہ دیکھیں ایک اللہ کے ولی دوسرے اللہ کے ولی کا عدب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اور جبکہ ایک اللہ کے ولی جب آل نبی ہوں ایک سید زادے ہوں سادات ہوں جو کہ شاہ ولایت رحمت اللہ علیہ سادات گھرانے سے ہیں اور جب آپ امروحہ آئیں تو حضرت خواجہ نصیر الدین آپ کے استقبال کے لئے آئے ہوں گے آپ کا استقبال کیا ہوگا اور خود حضرت خواجہ نصیر الدین شاہ ولایت کی بارگاہ میں رہ کر کے خدمت بھی کی ہوگی یا پھر آپ سے دوستی ہوگی کیونکہ ایک ولی اس وقت تک کیسے ولی ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ کسی آل رسول کا احترام نہ کریں عدب نہ کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک اللہ کا ولی ہو اور وہ آل رسول کو کہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ آپ کی قبر پر بچھو ہوں گے یہ بات جو ہے یہ واقعہ جو ہے کافی حد تک صحیح معلوم نہیں ہوتا کیونکہ دیکھیں قرآن و حدیث کی بات ہوتی تو ہم اسے جھٹلا نہیں سکتے چونکہ یہ واقعہ ایک تاریخ ہے تو ہو سکتا ہے کہ لکھنے والوں نے کچھ غلط سن کر کے لکھ دیا ہوں واللہ علم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں تو مجھے یہ بات ایسی معلوم ہوئی تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی لیکن دوسری جو روایت ہے حضرت خواجہ نصیر الدین نے فرمایا ہے کہ آپ جی جگہ ٹہرے ہیں وہ بچھو کی ہیں آپ یہاں پر نہ ٹہرے ہیں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہیں ہاں یہ دوایت جو ہے سننے میں اچھی معلوم ہوتی ہے اور اس میں عدب بھی ہے احترام بھی ہے ایک سادات کا تو یہ واقعہ صحیح ہو سکتا ہے باقی اللہ اس کے رسول بہتر جانے لیکن ہاں ناظرین کچھ بھی ہو یہ واقعی میں کرامت زندہ موجود ہے کہ یہاں پر کوئی بھی بچھو کسی کو تکلیف نہیں پہنچ جاتا اور ناظرین جس جگہ کے آپ یہ زیارت کر رہے ہیں لکھا ہوا ہے کہ عبادت گاہے حضرت شاہ شرف الدین شاہ بلایت رحمت العالی یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت شرف الدین شاہ بلایت عبادت کیا کرتے تھے اور یہ بھی مشہور ہے کہ یہ حضرت شرف الدین کا گھوڑا ہے ہناظرین کہا جاتا ہے روایت ہے کہ اس دیوار پر حضرت شرف الدین شاہ بلایت رحمت العالی نے ایک مرتبہ اس دیوار کو حکم دیا کہ تو چل گھوڑا ہو جا اور مجھے سوار کر لے تو یہ دیوار جو ہیں آپ کو سوار کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئی تھی اللہ اکبر اور یہ جو دو مزارات آپ نے دیکھیں یہ دو مزارات حضر شاہ علیہ رحمت العالی کے بیٹے اور بہو کے مزارات ہیں ناظرین اگر آپ امروحہ شریف آنا چاہتے ہیں تو بریلی شریف سے ڈائریکٹ ٹرین جو ہے امروحہ شریف کے لیے موجود ہے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور ڈلی سے بھی جو ہے تقریباً بس سا آپ کو امروحہ شریف کے لیے مل جائیں گے اور اگر آپ اتر اکھن سے آنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ہری دعا سے یہاں پر آ سکتے ہیں ہری دعا سے ڈائریکٹ بس جو ہے امروحہ شریف کے لیے آپ کو مل جائے گی اور مزفر نگت سے بھی آپ کو یہاں پر ڈائریکٹ بس انشاءاللہ مل جائے گی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچھو جو ہے میں شاہر ولایت کی بارکہ میں ہوں اور یہاں کی زندہ اکرامت ہے کہ یہاں پر بچھو جو ہے کسی کو ڈنگ نہیں مارتا کسی کو کٹتا نہیں اور جو ہے بلکل یہ شانت رہتے ہیں یہ شاہر ولایت رحمت اللہ علی کی ایک زندہ کرامت ہے جو لوگ بھی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں یہ اولیا کی کرامتیں جو ہے جھوٹی ہوتی ہیں تو انہیں یہاں پر آ کر کے اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسی زہریلا کیڑا جو کہ لوگوں کو جیسے اس کی پترت ہوتی ہے جیسے یہ لوگوں کی کانٹیکٹ میں آتا ہے فوراں ان کو ڈنگ مار دیتا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بچھو کسی کو کٹتا نہیں ہے اور صرف یہیں کی بچھو نہیں آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے یہاں پر بچھو لے کر کے آ جائیں تو جو ہے دنیا کے ہر کونے کا بچھو کا حال یہی رہے گا جو اس بچھو کا ہے یہ حضرت شاہ ولایت رحمت اللہ علی کی ایک کرامت تھی جو کہ بلکل مزا شریف کے بغل میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھا ویڈیو حضرت شاہ ولایت رحمت اللہ علی کا کیسا لگا آپ کو ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں جب بھی آپ کو موقع ملے اس درگاہ شریف میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشداروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تب تک دعاوں میں یاد رکھیں اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم حضرت شاہ ولایت رحمت اللہ علی کے صدقے سے ہم سبھی کی آپ سبھی کی نیک اور جائز مرادے پوری کریں السلام علیکم